مَا اِنَّا نَزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِي يَلَّعَلْ لَكُمْ تَعْقِلُونَ یہ قرآن ہم نے عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ جاؤ پتہ چلتا ہے کہ سمجھنے کے لحاظ سے سب سے آسان زبان عربی ہے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں بھیجا تو وہاں سارے عرب رہتے تھے اب نبی کسی اور زبان کا ہوتا تو مجھے بتائیں کہ بات کیسے سمجھا سکتے تھے تو اس لیے عربی زبان میں نازل کیا کہ عربی لوگوں کی ذریعے سے اللہ رب العزت یہ دین یہ قرآن یہ اسلام عجمیوں کو بھی سمجھائیں گے اور پہنچائیں گے اور جیسا کہ اللہ نے انتظام کیا تو آج ہم دیکھ رہے کہ عرب سے نکل کے یہ دین عجم میں پہنچا آج ہر زبان والا اسلام کو اور قرآن کو سمجھ رہے چاہے اس نے جو ہے وہ عربی کبھی سنی بھی نہ ہو لیکن آج عربیوں کی وجہ سے اور ان کو ذریعہ بناتے ہوئے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ باقی قوموں تک بھی جو ہے وہ یہ دین پہنچا دیا اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اس زبان کو رہنا ہے قیامت تک اور یہ زبان قبر کی زبان یہی زبان جنت کی زبان حشر کی زبان آج تہرات جس زبان میں نازل ہوئی وہ عبرانی کسی کو نہیں آتی اس کا وجود ہی نہیں ہے اسی طرح وید جو ہے کس زبان میں آئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو کسی کتابوں کی وہ صحائف کی وہ زبانیں اس انداز میں محفوظ نہیں لیکن عربی زبان آج تک اپنی فساحت و بلاغت کے لحاظ سے آج بھی محفوظ ہے وہ فرمایا کہ یہ قرآن کریم ہم نے عربی زبان میں نازل کیا